ہے زندگی میں کوئی ایسا جاننے والوں میں دوستوں میں رشتہ داروں میں فیملی میں کلیگز میں کہ جب بھی اس کو ترقی ملتی ہے نا مجھے پروبلم شروع ہو جاتی ہے اچھا ایک اور فیکٹری ڈال لی اچھا ایک اور دکان بزنس دوسرا بھی شروع کر لیا اچھا اس ملک میں بھی برانچ کھول لی اچھا ادھر کا بھی ویزا لگ گیا جب بھی اس کو ترقی ملتی ہے اچھا چیئرمن بن گیا کراچی کلب میں بھی بڑا عوضہ مل گیا اچھا کراچی کلب کا پاس ہوتے ہوتے اس نے فلاں کلب کا بھی پاس لے لیا اتنا پیسہ کدھر سے آیا سنتا ہوں درد ہوتا ہے تو پھر there is something wrong in my heart this is the first test اگر ہے تو اپنے پاس جواب رکھیں دوسرا test کوئی ایسا ہے زندگی میں کہ جب کوئی میرا دوست میرا جاننے والا آ کر کسی کی تعریف کرتا ہے کہ یار پتا چلا ماشاءاللہ اس کو بڑی عزت مل گئی یہ بڑا مشہور ہو گیا ہے اس کے کاروبار بہت بڑ گیا ہے تو جب اس کی کوئی تعریف کرتا ہے مجھے برا لگتا ہے میں کہتا ہے کوئی اور بات کرو نا یار اس کی بات کیوں کر رہے ہو i want to change the topic whenever anybody talk about him with the good words i want to change the topic یار اس کی بات نہیں کرو کچھ اور کرو کیوں نہیں سننا چاہتے اس کی تعریف there is something wrong now the third test ہے کوئی ایسا کہ جب کسی کا نقصان ہو جائے بربادی ہو جائے کوئی scandal اس کا نکل آئے کسی کا بیٹا کسی کی family کا کوئی ماد اللہ کوئی غلطی بیچارے سے ہو جائے اور بات باہر نکلا ہے اور آپ کو آ کر کوئی بتا ہے یار پتا چلا اس کی بچی نے یہ کیا اس کے بیٹے نے یہ کیا یار اس کی گاڑی کا accident ہو گیا اس کی factory میں آگ لگ گئی اوہوہوہوہوہ بہت افسوس ہوا اچھا کہہ رہے ہیں افسوس ہوا اور دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں میں تو چاہتا یہی تب برباد ہو جائے اگر ایسا ہے تو پھر حسد کس چیز کا نام ہے حضرت آگے ہے دل میں حسد اچھا حسد کرنے والا نا یاد رکھیے سامنے والے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہاں ساری دنیا جیلس ہی کرے کسی سے ہاں اللہ نے اگر اس کے نصیب میں ترقی رکھیے نا اس کو کوئی نہیں روک سکتا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرِ ہاں ساری دنیا اس کو نیچا کرنے کی کوشش کرے اللہ نے اروج لکھا ہے اس کو اروج مل کر رہے گا تم جلتے رہو گے وہ بڑھتا رہے گا جلنے والا خود ہی مرتا ہے نا اچھا کئی لوگ ہمیں ملتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کریں نیند نہیں آتی بہت ٹینشن ہے میں بہت سوچتا رہتا ہوں میں مشورہ دیتا ہوں آج یہ نیند کی جو گولیاں کھاتے ہیں ان کو بھی مشورہ دیتا ہوں یہ گولیاں چھوڑ دو پہلے یہ چیک کر لو کسی کا حسد تو نہیں پالا یا تو حسد یا تو بد گمانی یہ نہیں سونے دیتی بندہ رات کو سوتا ہے نا اس کی فیکٹرییاں دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں اس کی گھاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں اوہو آئی فون ففٹین آیا وہ بھی لے لیا اس نے ارے اس نے لیا تیرے کو کئی کو ٹینشن ہے بھائی وہ آگے بڑھ رہا ہے میری ٹینشن بڑھ رہی ہے کبھی کلب میں نظر آیا جوتے ڈیڑھ لاکے جیکٹ پانچ لاکہ گھڑی دو لاکی ہے بندہ اس کی کلکولیشن ہی کر رہا ہوتا ہے گاڑی سے اترہا ہے ایک کروڑ کی یاد اتنے پیسے تمہیں کیوں ٹینشن ہے یار اللہ دیر آئے تمہیں پرابلم کائے کوئے ہے اور اس ٹینشن میں نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ نیند آتی ہے خدا رہا نکل آؤ اس سے باہر اچھا اس کا نام ہی جیلیسی ہے نا تو جیلیسی ایکچوری آپ کو جلاتی ہے اس کو کچھ نہیں کرتی حسد کرنے والا خود ہی پرابلم میں رہتا ہے تو اگر اللہ نے نصیب میں لکھ